اسی طریقے سے ایک اور معاملہ بکھسرت آپ جانتے ہیں معاشرے میں طلاق کے معاملے میں پیش آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق دینا ہے تو سنت کا ایک طریقہ ہے کہ حالت دوہر میں ایک طلاق دی جائیں اور عدد گزرنے کا انتظار کیا جائیں عدد گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جائیں اگر رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق اس کے بعد پھر انتظار کیا جائیں عدد مکمل ہونے کا اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق دی جائیں تیسری طلاق دینے کے بعد شوہر کے پاس رجوع کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا عورت جدہ ہو جاتی ہے اب اسی شوہر کے پاس لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اور آدمی اس عورت سے شادی کرے نکاح کرے اس کے بعد اس کا معاملہ اگر اس کے ساتھ نپن پائے اور ان لوگوں میں جدائی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت پہلے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہے آ سکتی ہے لیکن آج کل مسلمان طلاق کے معاملے میں اتنی جلدبازی دکھاتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا کہا کہ طلاق 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 اگر ایک مجلس میں کوئی تین طلاق دیتا ہے شریعت کی روح سے اس کو ایک مانا جائے گا ایک سمار کیا جائے گا لیکن یہ جو طریقہ ہے تین طلاق دینے کا سارے ایمہ کے پاس حتی کہ مذاہبِ اربا میں بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں اس طریقے سے طلاق دینا یہ براد ہے چاروں ایمہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سب کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے کہ کوئی آدمی ایک مجلس میں تین طلاق دے البتہ علماء میں اس میں اختلاق ہے کہ تین طلاق واقع ہوگی یا ایک طلاق تو احادیت کی روشنی میں اگر آپ جراسہ کریں تو تین طلاق دی گئی ایک مجلس میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے تین واقع نہیں ہوگی لیکن بہت سارے مذاہب کے لوگ تین طلاق کہتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہوگئی اب شوہر شرمندہ ہے رجوع کرنا چاہتا ہے بیوی کو اپنے عصمت میں دوبارہ لانا چاہتا ہے تو طریقہ کیا نکالتے ہیں حلالہ کا طریقہ یہ اتنا بدترین طریقہ ہے حلالہ کا کہ اس کو آج بہت سارے لوگوں میں کاروار بنا لیا ہے کاروار کے شکل دی ہے کہ معاہدہ کیا جاتا ہے دو دن تین دن کے لیے تو ہے تم اس عورت سے شادی کرو تین دن کے بعد پھر تم طلاق دے جینا اور اس کے بعد میں اس کو اپنی زوجیت میلے لکھا یہ جو طریقہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل کہ حلالہ کرنے کی غرض سے جو آدمی شادی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی اس پر لانت ہو اور جس کے لیے حلالہ کیا جارا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہو دونوں پر نبی علیہ السلام نے لانت لیتی اور یہ قور حدید ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو کرائے پر حاصل کیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دو الفاظ استعمال کی ہے آپ اس پر ذرا غور کیجئے اللہ اخبروکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کرائے پر حاصل کیے گئے سانڈ کے بارے میں وہ قور جو حلالہ کی غرص سے شادی کرتا ہے حلالہ کی غرص ہے جو شادی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سانڈ ہے اس کو سانڈ سے تشریح دی اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اس پر اللہ کی لانت نادل ہو میرے محترم مسلمان دوستو نکاح جو کیا جاتا ہے زندگی گزارنے کی نیت سے کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنی نفسانے خواہشات پوری کرنے کے لیے یا کسی اور کے نکاح میں جائز قرار دینے کی غرض سے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے شادی کر لیتا ہے یہ سری زنا ہے اور ایسا کرنے والے پر نبی علیہ السلام نے لانت ہوئی جی اس میں اور نکاح میں کوئی فرق نے نکاح کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے جو شیعہ کے پاس پائے جاتا ہے کہ ایک معینہ مدت تک کے لیے شادی کی جاتی ہے اس کے بعد دونوں اپنے اپنے رہ لیتے ہیں اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا اور نکاح حلالہ جو کیا جاتا ہے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود بعض لوگ بعض مسلمان یہ عمل کرنے لگتا ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم معاشرت کہاں جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کس کے پاس کافروں کے پاس کافر مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا کہ دیکھو حلالہ تمہارے اسلام میں پائے جاتا ہے اسلام میں کوئی حلالہ نہیں حلالہ وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا شرعی طور پر کہ اگر میہ بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے تین طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عورت کسی عور سے رغبت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے نیت سے شادی کرے زندگی گزارے اور ان دونوں میں بھی انہ بن پائے طلاق ہو جاتی ہے تب وہ عورت پہلے شہور کے پاس دوبارہ لوڑ سکتی ہے یہ نہیں کہ آدمی کسی عور کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو ایسا انسان سنت کی روشنی میں ملعون ہے نبی علیہ السلام نے اس پر لانت بھیجی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہیلے بہانے اس معاملے میں اختیار کیے جاتے ہیں اسے دور رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ملعون نہ قرار دی جائیں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے جو حکام بیان کیے گئے ہیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر طریقے کی برائی سے اللہ تعالی محفوض رکھے اللہ تعالی جنت میں جگہ ادا فرمائے جہنم اور قبر کے اداف سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین